السلام علیکم ویڈورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اس کا نام ہے ایوال آن لائن ویڈورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں یہاں کہا جائے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تینکہ سر ہمیں گھر میں یوپیس لگوانا ہے یا پھر انورٹر لگانا ہے تو اکثر لوگ کوئی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انورٹر کیا چیز ہے یوپیس کیا چیز ہے ہائیبرڈ انورٹر کسے کہتے ہیں اور ریکٹفائر کسے کہتے ہیں تو آج ایکسپیرمنٹ کے ذریعے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ریکٹفائر کیا ہے انورٹر کیا چیز ہے اور گھر میں آپ کو کیا چیز لگانی چاہیے یوپیس لگانا چاہیے یا پھر ہائیبرڈ انورٹر لگانا چاہیے تو بات کر لیتا ہے سب سے پہلے UPS کی UPS کہتے ہیں Uninterrupted Power Supply نام سے ہی پتہ چر رہے کہ ایک ایسا سورس جو آپ کو مسلسل پاور دے رہے without any interruption یعنی کسی بھی مداخلت کسی بھی کمی کے بغیر آپ کو وہ پاور دے رہے اس کو ہم کہتے ہیں UPS ان کی مدد سے ہم کیا کرتے ہوتے تھے جب کبھی بھی ہماری لائٹ جاتی تھی تو لائٹ جانے کے کیس کے اندر ہی ہمیں پاور دے رہے ہوتے تھے اور ہماری گھر پہ جتنی بھی اپلائنسز ہوتی تھی پنکھے لائٹے افریج وہ ساری کی ساری چیزیں چلتی رہتی ہوتی تھی انورٹر کیا ہے ریکٹی فائر کے UPS کی آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیٹری چارجر موجود ہے اور یہ ایک انورٹر موجود ہے 220 وولٹ کا انورٹر اگر ان دونوں چیزوں کو ملا دیا جائے ان دونوں کو اگر میں ملا دوں ایک بیٹری چارجر ہوتا ہے اور ایک ساتھ بیٹری سے 220 وولٹ بنانے والی ڈیوائس ہوتی ہے ان دونوں کو ملا دیا جائے تو ہمارے پاس ایک UPS بن جاتا ہے complete UPS بن جاتا ہے تو یہ ہو گیا ریکٹی فائر یعنی جس نے اے سی پاور کو بیٹری کے اندر بھر دیا ڈی سی بھنا کے اب لائٹ جائنے کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر کے اپلائنسز کو چلنے رکھنا ہوتا ہے چلتی رہنی چاہیے تو ان کو چاہیے 220 وولٹ AC تو بیٹری سے یہ انورٹر پاور لیتا ہے اور اسے 220 وولٹ AC میں بھنا کے آپ کے گھر کی تمام چیزوں کو چلاتا ہے تو میر کے تو یہاں تک آپ کو سمجھ لگ چکا ہوگا کہ AC سے DC کر کے بیٹری میں بھرنے کو ریکٹیفیکیشن کہتے ہیں DC سے دوبارہ AC میں بدل کے آپ کے گھر کی اپلائنسز کو چلانے کو انورٹر کہتے ہیں ایک ریکٹیفائر اور ایک انورٹر جب مل جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس ایک UPS اس وقت یہ دیکھیں میرے سامنے بیٹری موجود ہے اور بیٹری کو پہلے میں چارجنگ پہ لگا دیتا ہوں تو اس وقت بیٹری کی چارجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور بیٹری اس وقت 5.2 ایمپیئرز کے اوپر چارج ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4.99 ایمپیئرز 5 ایمپیئرز کے اوپر اس وقت ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے تو یہ جو پروسس سے اس کا کہنام ہے اس کا نام ہے ایکٹیفیکیشن یعنی کہ بابدہ سے 220 وولٹ جو ہیں وہ ڈی سی میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور ہماری بیٹری میں بھر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹیفائر یا بیٹری چارجر ریورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس انورٹر ہے 500 وٹ کا انورٹر ہے سمدھانی کے لیے ٹھیک ہے گاڑی کا انورٹر ہے چھوٹے گھر میں کوئی بھی لوڈ چلانا ہو 500 وٹ تک اس کے لیے بہترین چیز ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کے پلس ٹرنیل کو بیٹری کے پلس کے ساتھ اس کے مائنس ٹرنیل کو بیٹری کے مائنس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا بیٹری سے پاور کو لے کے اس ہی ووڈ میں بدلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی گھر کی اپلائنسز جو ہوں گی وہ چلیں گی جب بڑی وٹ ریٹنگ کو لگائیں گے 1000 کا 2000 کا 5000 کا تو جتنے وٹ کا آپ لگائیں گے تو اتنے وٹ تک کا لوڈ آپ کا گھر کا چلے گا تو ورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انورٹر آن ہو چکا ہے یہ اس کی آؤٹلٹ کے اوپر وولٹیجز میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو ورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں 197 آؤٹپٹ کے اوپر وولٹیجز دے رہے اور یہ AC وولٹیجز ہیں یعنی کہ بیٹری سے پاور لے کے اسے AC میں بدل رہا ہے تو اس کو انورٹر کہتے ہیں اتنا سا پوشن کیا ہے انورٹر جی ورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گاڑی میں آ چکا ہوں اور گاڑی میں یہ جو ہمارے پاس پاور آؤٹلٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہم موبائل چارجر یہ نورمل موبائل چارجر کو لگاتے ہوتے ہیں تو یہ AC پوائنٹ کے اوپر اس ساکٹ میں لگ جائے گا پھر یہ آپ کو 220 وولٹ AC بنا کے دے گا یعنی آپ اس سے ہر وہ چیز یہ 220 وولٹ پہ چلتی ہے 1500 وٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں تو اسے میں لگا کے ابھی آن کر کے دکھاتا ہوں USB کی بھی پورٹ اس میں موجود ہے تو اگر آپ نے اپنے موبائل کو چارج کرنا ہے یا پھر کوئی ای وو ونگل کوئی بھی چیز استعمال کرے تو وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پاور کی جو گرین لائٹ ہے وہ آن ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے وولٹیجز بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں 218 وولٹ دے رہے ہیں تو اس کون کر لیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی لوڈ ہے جو کہ بڑے آسانی سے اس پہ رن ہو رہے ہیں ابھی ساتھ اگر بیٹری کو چارج کرنا ہے یعنی پورا UPS بنانا ہے تو بیٹری چارجر کے بھی ٹرنل میں اس پہ لگا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریڈ لائٹ آن ہے بیٹری بھی اس وقت ہماری چارج ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بیٹری ڈیفیوز بھی ہو رہی ہے یہ کمپلیٹ سیٹ اپ جو ہے یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس ایک UPS یعنی کہ اگر وابڈا چلی بھی جاتی ہے تو ہمارا لوڈ چلتا رہے گا یعنی کہ اگر بیٹری چارجر بند ہو گئے وابڈا چلی گئی لیکن لوڈ ہمارا چل رہے تو اس کو UPS کہتے ہو رہے ہیں اور ہائیبرڈ میں کیا ہوگا اس وقت تو وابڈا سے چارجنگ ہو رہی ہے ہائیبرڈ میں ہو جائے گا کہ اس کے اندر سولر کی انپوٹ بھی آ جاتی ہوتی ہے جس طرح کہ یہ انورٹر آپ کو اس وقت سامنے نظار آ رہا ہے یہ انوریکس کا انورٹر ہے یہ ہائیبرڈ ہے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دو سورسز کو لے رہے ہیں وابڈا کو بھی لے رہے ہیں اس کے علاوہ سولر کو بھی لے رہے ہیں اور دونوں کو مکس کر کے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اب انورٹر کس لحاظ سے آپ کیٹیگرائز ہوتے ہیں تو یہ کیٹیگرائز ہوتے ہیں کہ کتنی ایفیشنسی ہے کتنے پرسنٹ بیٹری جارج وابڈا سے ہو رہی ہے کتنے پرسنٹ بیٹری سولر سے چارج ہو رہی ہے جس کو ریال ٹائنگ لوڈ شیرنگ کہتے ہیں چھوٹا سا ایڈیا دے دیتا ہوں ریال ٹائنگ لوڈ شیرنگ کا بھی کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میکس پاور بھی ہے انوریکس بھی ہے ٹیسلا سولر بھی او میگا بھی بہت ساری برینڈز ہیں تو کونسی برینڈ لینا بہتر ہے تو یہ بات میں آپ پہ چھوٹا ہوں کہ کونسی برینڈ بہتر ہے اور کونسی برینڈ لینی چاہیے میں آپ کو جنرل آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ کس چیز کی بیس کے اوپر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا انورٹر بہتر ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ریال ٹائنگ لوڈ شیرنگ جو ہے وہ کس کے اندر موجود ہے اور کتنے پرسنٹ ایفیشنٹ تو اس کی ریال ٹائنگ لوڈ شیرنگ ہے یعنی کہ ایک ہزار وارٹ کا اگر مان لیں آپ کا لوڈ چل رہے اور سولر آپ کو سات سو وارٹ جنریٹ کر کے دے رہے تو ہونا یہ چاہیے سات سو وارٹ آپ کو سولر سے ملیں ریمیننگ تین سو وارٹ جہاں وہ وارڈا سے لے لیں اس کو کہتا ہے ریال ٹائنگ لوڈ شیرنگ اب کتنے پرسنٹ وارڈا سے لیتا ہے کتنے پرسنٹ سولر سے لیتا ہے یہ جو انسا انورٹر اچھا ہوگا اس کے اندر یہ فیچرز پراپر طریقے سے بتائے گئے میں ہوں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ